ایدو زہا کے تعلق سے دی جی مہندرٹی صاحب اور تینوں کمیشنرس کو بلا گیا تھا ہیدر آباد کمیشنر، راچہ گلڈا کمیشنر، حیبر آباد کمیشنر اور ڈسٹنک کے بھی آفیسرس کو بلا گیا تھا خاص طور سے بقریت کی عید کی نماز ہے ایدو زہا نماز وہ ہر آدمی اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ سکتا ہے ایدگاہوں میں بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے ایدگاہوں میں بھی پڑھ سکتا ہے مہر اس کے لئے کمپلچری لگایا گیا کہ ماس کمپلچری لگانا ضروری ہے بغیر ماس کے کوئی آدمی نماز کو نہیں جانا چاہیے چونکہ کرونا کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا ابھی کرونا ہے آج لوگ کئی لوگ ایفیکٹ ہو رہا ہے کئی لوگوں کو جتنا ہو سے کہ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احتیاط بڑھتی جائے اور ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو ماس لگانا کمپلچری ہے جہاں جو لوگ ایدگاہ میں انتظامات کرنا چاہتے ضرور ایدگاہ میں بھی نماز پڑھ سکتے اور مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے اس کا مکمل حکومت کے طرف سے انتظام کیا گیا ہے اور ماس لگا کر ہی نماز پڑھیا اور ماس کا احتمام ضرور کیجئے اور ہوں کے ایدو زہاں میں جانوروں کی خربانی دی جاتی ہے ابھی میں ڈی جی پی صاحب مہندر ڈی صاحب سے بات کیا ہوں ہمارے تیروں کمیشنر سے بات کیا ہوں کہ گائے کو چھوڑ کر گائے ہماری سٹیٹ میں خربانی کے لیے علاو نہیں ہے اور تمام میرے بھائیوں اور مہنوں سے میری گزاری سے آپ گائے کو خربانی مند دیجئے کیونکہ گائے کو خربانی دینے پر بہت بڑا خانون کی طریقے سے آپ پر کیس بک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جہاں تک ہمارا کام ہے گائے سے احتیاط کیجئے بیل ہے بھائیں سے کھلگا ہے جو بھی دوسرے جانور ہے بکرے آپ لا سکتے ہیں یہاں پر اس کے لیے پوری جو بھی آپ کو پروڈیکشن ہے ضرور دے گی تمام لوگوں سے گزاری سے کہ گائے مت خریدے گاؤں سے بزاروں سے گائے کو مت لائیے واقعہ دوسرے جانور لائیے آپ کو کیونکہ عید الزہر میں آپ خربانی دیتے ہیں تو خربانی سے دو تین دن پہلے تک آپ اپنے جانور دو دن ابھی چونکہ لوگ بہت سے بہت دن پہلے لانا شکریہ تھے جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا اس سے دو تین دن پہلے آپ جانور لائے سکتے ہیں دو دن پہلے اس کے لیے پولیس سے جو ہو سکتا ہے ضرور آپ کے ساتھ تاؤن کرے گی مگر گائے کی اجازت نہیں ہے مگر گائے کی اجازت نہیں ہے مگر گائے کی اجازت نہیں ہے مگر گائے کی اجازت نہیں ہے